نمسکر دوستوں گروکول اکیڈمی میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے لیے بیہار پلیس اگزام کی تیاری کو مذہبوت بنانے کے لیے لوسینٹ جی کے کے پانچ ہجار کیوشنس کی سریز کا پارٹ نمبر پانچ لے کر آگئی ہے کلاس نمبر پانچ لے کر آگئی ہے یہ کیوشنس پسرے پانچ سالوں سے بار بار پر اقزامیں پوچھے جا رہی ہیں جی ہاں دوستو آپ کے اگزام میں ان سے باہر کوئی بھی کیوشن نہیں آئے گی یعنی 100% گارنٹی ہے یہی سے آپ کے اگزام میں کیوشنس آئیں گے آپ کے اگزام کے لیے یہ کیوشنس بہت زیادہ مہت اپن رہنے والی ہیں تو اس ویڈیو کو انت تک زور دیکھنا آپ سے ریکویسٹ ہے پرتے کیوشن کانشر کمنٹ بوکس میں جرور دے تاکہ جو بھی ڈاؤٹ ہے ساتھ میں ہی کلیر ہوتے چلے جائیں کیوشنس اچھے لگے کلاس کو لائک کریں اپنے دوستو کے پاس سیئر کریں فری پیڈی آف کے لیے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کرنا ٹیلی گرام چینل کالنگ اس کلاس کے ڈیسکرپسن بوکس میں دیا گیا ہے اور ڈیلی ایسے ہی تیاری کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کون کر لیں گے چلے گا پھر کیوشن سٹارڈ کرتے ہیں دیکھیں پہلا کیوشن ہے سویدہان کے کس انوشید میں آپات کال کے دوران نیلمبن کے بارے میں بتایا گیا ہے سویدہان کے کس انوشید میں بتایا گیا ہے انوشید تین سو اونسٹ میں سی اوفسن رہے گا اسکوشن کا رائیٹ آنشر سویدہان کے کس انوشید میں راشتراپتی کے دوران چھمادان کی سکتی کے بارے میں بتایا گیا ہے دیکھیں سویدہان کے کس انوشید میں بھیا نیو وادی کے اُلیخ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ آرٹیکل 76 میں بتایا گیا ہے بی اوپسن ہوگا اس کیوشن کرائی دانشیر کس پنچو ورشی یوزنا کو سب سے ایس فل مانا جاتا ہے سبھی کیوشن دوستو ٹوپ لے اول کے ہیں اس سے بہتر کچھ نہیں ہے سب سے بہتر کیوشن اور کلاس میں کروا رہا ہوں ڈیلی کلاس میں آئیے اور تیاری کو مضبوط بنائی سیلیکشن کی زمیداری میری ہے ایک کلاس یا دو چار کیوشن پڑھ کر دوستو آپ سیلیکشن نہیں لے سکتے ہیں ڈیلی پڑھنا پڑھے گا تین چارہ مینے آپ کے اکزامے بچے ہوئے ہیں تین چارہ مینے کنٹینو آپ کو پڑھنا پڑھے گا تب جا کر آپ کو سیلیکشن ملے گا ایک کلاس سے دو دن پڑھنے سیلیکشن نہیں ملنے والا ہے تو پلیس ڈیلی پڑھئے ایک کلاس سے آپ ہی آنکل انمت کیجئے کہ یہاں سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یا یہاں اس سینل پر کیوشن کیسے کروائے جائیں گے اس کلاس میں کیوشن کیسے ہیں ٹھیک ہے تو دو چار دن کنٹینو پڑھ ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا ویسے دوستو اگر تین چارہ مینے کنٹینو آپ پڑھائی کرتے ہیں آپ خود ہی کہیں گے کہ ہاں میری جی کے کا لیول جو ہے بہت اپ ہو گیا اتنا اپ ہو گیا کہ اگر جی کے میں چالیس نمبر آئیں گے تیس نمبر آئیں گے بیس نمبر آئیں گے سو پرشنڈ کیوشن میں سول کر شکتا ہوں اتنی گارنٹی میں دیئے تو ڈیلی کلاس میں یہ تیاری کو مضبط بنائیے کس پنچوارشی یوزنہ کو سب سے ایسفل مانا جاتا ہے تو تیسری پنچوارشی یوزنہ کو سی اوپسن ہوگا رائٹ آنشیر نیکسٹ نیلکت پنچوارشی یوزنہوں میں کون سی اناورشی اور دو یوزنہ کے کارن پر بھاویت ہوئی ہے تو تیسری پنچوارشی یوزنہ پر بھاویت ہوئی ہے ٹھیک ہے اناورشی اور دو یوزنہ کے کارن سی اوپسن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنشیر نیکسٹ کن بھی کس راجے کا لوگن رتے ہیں لوگن رتے ٹوپک سے دو شتین کیوشن آپ کے ایکزام میں آئیں گے سو پرسنٹ کن بھی کس راجے کا لوگن رتے ہیں تمیل ناڈو راجے کا لوگن رتے ہیں دوستو سی اوپسن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنشیر نیکسٹ ہری پرسات چورشیہ نے کس شیطر میں پرشدی ارجت کی ہے تو یہ بانسوری بانسوری میں کی ہے ہری پرسات چورشیہ کیا ہے بانسوری وادک ہے ہری پرسات چورشیہ سی اوپسن ہوگا رائٹ آنشیر نیکسٹ نرکیت میں سی کونسی سنگیتکار بھارت کی ایک ماتر محلہ سہنائی وادک ہے کون ہے بھاگی سوری کمر اے اوپسن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنشیر نیکسٹ دوہجر گیار ہے کی جنگرنہ کی نسار بھارت کی کس راجے نے جن سنگھیا میں سب سے زیادہ وردی درج کی ہے تو یہ دوستو بیہار راجے نے کی ہے اے اوپسن ہوگا رائٹ آنشیر بیہار نیکسٹ دوہجر گیار ہے کی جنگرنہ کی نسار بھارت میں نلکیت راجے میں سے سب سے ادھک جن سنگھیا گھنطو والا راجے کونشا ہے تو بیہار ہے دوستو بی اوپسن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنشیر بیہار اوپسن نمبر بی اس کیوشن کا رائٹ آنشیر ہوگا اور سب سے زیادہ جو وردی درج ہے وہ بھی بیہار میں کی ہے دوستو یاد رکھیں گے سب ہی نیکسٹ ارپیندر سنگھ کا سمبند کس کھیل سی ہے چرچت کھلاڑی ان کے کھیل ایک سے دوکیوشن کمپریم آپ کے ایکزام میں ارپیندر سنگھ کا سمبند ہے نیکسٹ سیمرجیت کور کا سمبند کس کھیل سی ہے دوستو سیمرجیت کور کا سمبند ہے موکی بازی سے تو بی اوپسن ہوگا رائٹ آنشیر موکی بازی ھنیکسٹ چھو چھو کس راجے کا لوگ کن ریتے ہیں بہت ہی مہت اپن کیوشن ہے جھارکن راجے کا لوگ کن ریتے ہیں چھو بی اوپسن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنشیر نیکسٹ پلاسٹک دو سونا لو یوزنا کہاں شروع ہوئی یہ کیوشن بہت بڑا ایکزام میں آتا ہے دوستو پلاسٹک دو سونا لو یوزنا شروع ہوئی کسمیر کے صدیوارہ میں کسمیر کے صدیوارہ میں مردانی کھیل جو بہارت کی پرشید مارسل آرٹ کھیل کا ایک سوروپ ہے نلکید میں سے کس بہارتی راجے سے سمبندید ہے مہاراستر راجے سے سمبندید ہے دوستو اوپسن نمبر اے رہے گا اسکیوشن کا رائیٹ آنشیر نلکید میں سے کیا ماداؤں کا پراکمک یونانگ ہے تو ان میں سے ماداؤں کا پراکمک یونانگ کونشا ہے دوستو اے اوپسن ہوگا اسکیوشن کا رائیٹ آنشیر نیکشٹ ہے کس ندی پر اور کس راجے میں جائکواری باندھ اوستید ہے تو یہ کس راجے میں ہے گوداوری ندی پر ہے اور یہ مہاراستر راجے میں اوستید ہے جائکواری باندھ سی اوپسن ہوگا اسکیوشن کا دوستو رائیٹ آنشیر دیکھیں نیکشٹ ہے بہارتی سویدھان کے کس انشید کے انترکت سروچ نیالے نے انٹرنیٹ کی پہنچ کو مولک ادھیکار گھوشت کیا ہے یہ دوستو یاد رکھنا انشید 19 کی انترکت سی اوپسن ہوگا اسکیوشن کا رائیٹ آنشیر نیکشٹ ہے SDG انڈیا سوش کانک کس کے دوارہ وکشت کیا گیا ہے تو نیتی آیوگ کے دوارہ دوستو ہی وکشت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسکیوشن کا جو آنسر ہے اوپسن نمبر سی اسکیوشن کا دوستو رائیٹ آنشر ہو جائے گا ٹھیک ہے لیجے نیکشٹ ہے نلکت میں سی کونسا روگ ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں سنکرمیت نہیں ہوتا ہے تو کونسا روگ نہیں ہوتا ہے تو سیروسس نامک جو روگ ہے ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں سنکرمیت نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو دی اوپسن ہوگا اسکیوشن کا رائیٹ آنشر نیکشٹ ہے جوالا موکی ویس فورٹ میں نلکت میں سی کونسی گیس لگاتار سروادک ماترہ میں دکھائی دیتی ہے کونسی دیتی ہے دوستو تو جل واسپ دکھائی دیتی ہے سی اوپسن رہے گا اسکیوشن کا رائیڈ آنشر جل واسپ نیکسٹ دیکھیں اس ایک ماتر دھاتو کا نام بتائیے جو جیوان روڈی ہوتی ہے تو تامر جو دوستو دھاتو ہے یہ جیوان روڈی ہوتی ہے اے اوپسن ہوگا اسکیوشن کا رائیڈ آنشر نیکسٹ سونپور میلا کس راجے میں آیوجت ہوتا ہے تو دوستو سونپور جو میلا ہے یہ بیہار راجے میں آیوجت ہوتا ہے سی اوفشن ہوگا رائٹ آنسر بیہار نیکسٹ کس نیتہ نے ہمیں سی آر ستر دیا کلاس کو لائک نہیں کہ لائک کریں شیئر نہیں کہ شیئر کریں تو یہ دیا سی راج کو پلچاری نے سی اوفشن رہے گا اس کیوسن کرائیڈ آنسر سی آر کیا ہے سی آر راج کو پلچاری ستر ہے دوستو یہ اس کو راج آج ستر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کس نام سے راجاجی ستر کے نام سے بھی جانتے ہیں سی آر ستر کو اور یہ راج گوپلچاری ستر ہے اور یہ کیسے دیا تھا سی راج گوپلچاری نے دیا تھا سور مانڈل میں گرہوں کی انکرم میں بودھ اور پردھوی کے بیچ کونسا گرہ آتا ہے تو سکر گرہ آتا ہے دی آفشن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنسر سکر گرہ نیکسٹ ہے وکرم سموت کب آرم ہوا تھا وکرم سموت کب آرم ہوا تھا دوستو تو وکرم سموت آرم ہوا تستاون اسی پورو میں سی آفشن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنسر نیکسٹ ہے ارسنا کامت کس خیل سے جوڑی ہیں ارسنا کامت ٹیبل ٹینیس سے جوڑی ہیں کس خیل سے ٹیبل ٹینیس سے دی آفشن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنسر نیکسٹ ہے سستر رامانوزن پروسکار کس شتر میں یوگدان کیلئے پردان کیا گیا ہے دوستو تو یہ گھنٹ کے چھتر میں پردان کیا جاتا ہے پردان کیا جاتا ہے ٹائپنگ میسٹک مافی جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اے افشن ہوگا اس کیوشن کا دوستو رائٹ آنسر نیکسٹ ہے نرکت میں سے کون سی آہار نلی کا ہے تو ان میں سے جو گراس نلی ہے یہ ہے آہار نلی کا ان میں سے تو بی افشن اس کیوشن کا رائٹ آنسر ہوگا ہمارا افشن نمبر بی یاد رکھنا نیکسٹ ہے وائیو منڈل کے اوچ ستر پر اوزون اوکسجن انوہوں پر کاری کرنے والے ڈوٹ 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 کا پرنام ہے کس کا پرنام ہے تو یہ یووی کرن کا پرنام ہے ٹھیک ہے یووی الٹرا وائلٹ ڈی افشن ہوگا اس کیوشن کا دوستو رائٹ آنسر نیکسٹ دیکھیں پردانی ایک گھنٹے میں اپنے اکس پر کتنے انس گھومتی ہے تو کتنے انس گھومتی ہے پندرے ڈی سی افشن رہے گا اس کیوشن کا رائٹ آنسر ٹھیک ہے کتنے انس پندرے انس گھومتی ہے پندرے انس سی افشن ہوگا رائٹ آنسر ندیوں اور ان کی سہائک ندیوں کے سندرم میں نلکی دمی سے کون سا یوگم صحیح ہے کون سا یوگم صحیح ہے تو دوستو الگنندہ ندی کا جو یاد رکھنا الگنندہ ندی کی جو سہائک ندی ہو وہ پندار ہے یہ ان میں صحیح ہے باقی سب گلت ہے تو ڈی افشن اس کیوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا الگنندہ پندار ٹھیک ہے دیکھیں نیکشٹ ناباد کی ستھاپنا کس ورس ہوئی تھی تو 1982 میں 1982 میں ہوئی تھی ناباد کی ستھاپنا بی افشن رہے گا دوستو رائٹ آنسر نیکشٹ ہے نرکید میں سے کون سا یوگم مراتھوں کی قرادھان پرنالی سے سمبندت ہے قرادھان پرنالی سے سمبندت ہے سی افشن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنسر نیکشٹ ہے چوشا کا ید ہمائیو اور کس کے بیچ لڑا گیا تھا تو یہ ہمائیو اور سیرسہ سوری کے بیچ لڑا گیا تھا اے افشن ہوگا رائٹ آنسر دوستو جتنے بھی ید ہوئے ہیں سبھی کی الگ سے ویڈیو میں نے پروائیڈ کروا دی ہے اور لگو بچوں اس کو دیکھ بھی لیا ہے تو کمنٹ کر کے بتانا چوشا کا ید کب ہوا تھا چوشا کا ید کب ہوا تھا پلیز کمنٹ کر کے اس کیوشن کا آنسر ضرور بتانا دیکھیں نیکشٹ کونشا ISO پرمانن پریعورن پرمانن پرنالی سی سمبند دیکھیں سی افشن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنسر دیکھیں نیکشٹ ہے بہارتی سویدھان کے بھاگ بیس کے انوچھید 368 کے انترکت کتنے پرکار سے سویدھان سنسودن کا ادھیکار سنسد کو پرابت ہے تو یہ دوستو یاد رکھنا بہت مہت اپن کیوشن ہے کتنے پرکار سے سویدھان سنسودن کا ادھیکار سنسد کو پرابت ہے تین پرکار سے سی افشن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنسر نیکشٹ ہے بہارت کے سویدھان میں نیکشٹ میں سے کس سنسودن کے دوارہ یہ پرابت کیا گیا ہے کہ چناؤ کے بعد کسی انی رازنت دل میں سامل ہونا اوید مانا جائے گا تو یہ دوستو باؤنوی سنسودن کے سنسودن لیت اس کیوشن رہے گا اس کیوشن رائٹ آنسر نیکشٹ نیکشٹ نکھل بندر جی کا سمبند کی سوادی انتر سی ہے ستار سی ہے نکھل بندر جی کا سمبند بھی آفشن ہوگا رائٹ آنسر ستار وادک ہے نکھل بندر جی نیکشٹ دیکھیں ولایت خان کا سمبند کس وادی انتر سے ہے ولایت خان کا سمبند بھی ہے ستار ستار وادک ہے یہ تو بھی آفشن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنسر نیکشٹ دوہجر 2011 کی جنگڑنا کی نوسار پرتیسط میں بھارت کی ساک سرطہ در کیا تھی کیا دوستو 74.04% سی افشن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنسر نیکش دیکھیں 2011 کی جنگڑنا کی نوسار بھارت کی سہر کی جن سنکھیا سب سی ادھک تھی آج کل دوستو پرتی ایک ایک دین کیوشن لو کندرتی اور واد انتر سے آتے سب کیوشن ایکزام کے اکوڑنگ آپ کو کروا رہا ہوں پریویس یر کے سب کیوشن کمپلیٹ فینس کروا دوں گا چنتہ کرنے کی آپ آو سکتا نہیں یہ بس ڈیلی کلاس محنی تیاری کو مضبوط بنانا ہے پریویس ایک کیوشن کے ساتھ ساتھ دوستو میں اپنی ایک سپرینس کے کوڑنگ بھی آپ کو کیوشن کروا گا چنتہ مت کی دیکھ 2011 کی جنگرنہ کی نصار بھارت کی کس سہر کی جنس سنگ سب ادھک تھی ممبئی کی سکھر دوان کا سمبند کس کس کرکیٹ سی ہے سی اوپسن سمبند ہے تلوار باجی سی تو D option رہے گا اس کیوشن کا دوست رائی آنسر تلوار باجی next کوچی پوڑی کس راجی کا لوگ کرتے ہے تو یہ دوستو آندر پردیس راجی کا لوگ کرتے ہے next کثکل کس راجی کا لوگ کرتے ہے کیرل راجی کا یعنی A option رہے گا اس کیوشن کا آنسر کیرل next ہے ایک پنچائت ایک کھیل کا میدان پریوز نہ کس راجی نس رو کی ہے بہت زیادہ مہت اپن رہنے والا ہے تو یاد رکھنا ایک پنچائت ایک کھیل کا میدان پریوز نہ کس راجی کی ہے تو یہ کیرل راجی نس روکی ہے بی option ہوگا دوست اس کیوشن کا رائٹ آنسر next منوسی میں نلکی تمی سے کس ویٹامین کی کمی کے کارن بیری بیری نام روگ ہوتا ہے تو ویٹامین B1 کی کمی سی ہوتا ہے ویٹامین B1 کا رسائن نام کیا ہوتا ہے دوست thائمین ہوتا ہے تھائمین یاد رکھنا ٹھیک ہے چلی next مسہور لنگ راج مندر کی سہر مستد ہے یہ کیوشن بہت بارات ہے ایکزام میں مسہور لنگ راج مندر کی سہر میں ہے تو یہ دوست تو کہاں بہنی سور میں ہے بہنی سور اوڑی سا راجے کی راج دھانی ہے تو بھی option دیکھ next نلکی میں سی کون ایک سنکرامک روگ نہیں ہے مدھومی نامک جو روگ نہیں ہے اوڑی سنکرامک روگ دیکھ next مانو سریر سی نائٹروزنی اپزیسٹ کو ہٹانے کے لیے کون سا انگ جمیدار ہوتا ہے دوستو تو یہ گردہ ہوتا ہے کون سا گردہ ہوتا ہے بی اوپسن رہے گا اسکیوشن کا رائٹ آنش next پرشید کارٹونی آرکی لکھسمن نے کس کمپنی کے لیے گٹو نامک کارٹون بنایا تھا تو یہ بنایا تھا کس کے لیے دوستو اسین پینٹس کے لیے بنایا تھا گٹو نامک کارٹون ٹھیک تو سی اوپسن ہوگا اسکیوشن کا آنش یاد رکھنا چلی next ہے بہارت کے اسکیوشن کا رائٹ آنش next ایلتو تمیس کے ساسن کال کے دوران ویسیس گلاموں کو سین سی کے لیے خریدہ جاتا تھا جنہا کس کے نام سے جانتے تھے بندگان کے نام سے جانتے تھے بندگان ٹھیک تو بی اوپسن ہوگا اسکیوشن کا رائٹ آنش next موکھے منتری آواسی بھومی ادھیکار یوز کس راجے کے سرکار نے شروع کی ہے تو یہ مدھی پردیس راجے کے سرکار نے شروع کی ہے c اوپسن ہوگا اسکیوشن کا رائٹ آنش next کس انوشید کے تحت بھارت کے پرتیق ناغرک کو سواستے کا ادھیکار دیا گیا ہے تو یہ دیا گیا ہے انوشید 21 کے تحت تو دی اوپسن ہوگا اسکیوشن کا دوست رائٹ آنش next نلکیت میں کون سی ندی ہمالے اپوہ تنتر کا حصہ نہیں ہے تو کون سی ندی نہیں ہے تو یہ دوستو گوڑاوری ندی یاد رکھنا ہمالے اپوہ تنتر کا حصہ نہیں ہے next موک کے بازی میں نلکیت میں سی کون سا بہارت وی بھاجن نہیں ہے تو انڈر ویٹ دوستو بہارت وی بھاجن نہیں ہے ای اوپسن ہوگا اسکیوشن کا رائٹ آنش next ہے بہت کم گھنطو والے گیس کو بہت ہی کم تاپ مان پر تھنڈا کرنے پر بنے پدارت کی عوستہ کو کیا کہتے ہیں بوس آنسٹائن سنگن کہا جاتا ہے تو دی اوپسن ہوگا اسکیوشن کا رائٹ آنش next ہے دھارمک گرنط تری پٹک کس درہم سے سمبند ہے دوستو تو یہ سمبند ہے یاد رکھنا بود درہم سی تو بی اوپسن ہوگا رائٹ آنش بود درہم next ہے نرکیت میں سے کون سا ستم سی ستم ستم کو درس آتے ہیں بہت مہت اپن کیوشن ہے تو ان میں سے کون سی ستم 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 درس ستم ستم ہگا رائٹ آنش next بہارت میں سب سے بڑا اپیلی نیال کون شاہ ہے کون شاہ ہے دوستو اس ستم نیال لے ستم ہگا اس کیوشن یہاں ترک دیا تھا کہ یوروپی سیکھ سا سے بہارت کی نیت شرطر کا اتھان ہوگا تو یہ دوستو کون سا وڈ کا نیتی پتر وڈ dispatch سی اوپسن ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنش next ہے بہارت کی بھوہد دک ویشش ٹاؤن کے سندرہ میں کیا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اپرو واہی جل ہوتا ہے سی اوپسن ہوگا اس کیوشن کا دوستو رائٹ آنش ٹھیک ہے اوپسن نمبر سی اس کیوشن کا رائٹ آنش ہوگا چلے next next اولمپک رنگ میں نلکیت میں کون سا رنگ نہیں ہوتا ہے تو ان میں سے گلابی رنگ نہیں ہوتا ہرا نیلا لال ہوتے گلابی نہیں ہوتا ہے اوپسن ہوگا اس کیوشن کا دوستو رائٹ آنش next دیکھیں بہترین کیوشن ہے ہوا پانی اور جلوائیو کی دوارہ چٹانوں کی ٹوٹنے کی پرکریا وہ کیا کہا جاتا ہے اب چھین کہتے ہیں یا پھر اپکش کہتے ہیں تو بی اوپسن رہے گا اس کیوشن کا رائٹ آنش یاد رکھیں سب بہت ہی مہت پرن یہ کیوشن ہے چلے گا نیکس کیوشن دیکھیں نیون تم سمرتن مولک اس کے دوارہ گھوشت کیا جاتا ہے دوستو آرث ماملوں کی منتری منڈلی سمیتی کے دوارہ گھوشت کیا جاتا سی اوپسن رہے گا رائٹ آنش نیکس نیون کتمی سی کس نے دلیت ورگ سنگ کی ستھاپ نا کی تھی دوکٹر بھیمراو امبیڑ کرنے کی سی اوپسن رہے گا اس کیوشن کا رائٹ آنش نیکس دیکھیں نمک کا رسائنک نام کیا دوستو سوڈیم کلورائیڈ نمک رسائنک نام دو اوپسن ہوا رائٹ آنش نیکس نیکس پینٹنگ مائی مدر کس نے بنائی تھی دوستو تو یہ پینٹنگ بنائی ابنندر ناث ٹیگور نیکس گھاگرہ اور سون کس ندی کی ساہک ندی ہیں سب س لمب ندی بھار دو گنگ ہے اور گنگ کی ساہک ندی گھاگرہ اور سون ہے اور سب سے چوڑی ہے بھرہم پوتر بھارت کی ٹھیک ہے دیکھیں نیکس مانو سریر میں پرویس کرنے والے کٹانوں کے خلاب رکت کا گھٹک لڑتا ہے تو یہ سفید رکت کو شکائیں لڑتی ہیں ڈی 2016 میں بھلے کیا گیا تھا تو بھی option ہوگا اس question کا رائٹ آنشیر پرات اتوک ستھل انام گاؤں کہاں اس تدھ ہے کہاں انام گاؤں مہراشتر راج دی option ہوگا رائٹ آنشیر پتری کیسری کی شروعات کس نے کی تھی دوستو اگر آپ ڈیلی کلاس میں سیلیکشن کی گارنٹی ہے دوستو ڈیلی نئی کیوشن اور ٹوپ لیل کی کیوشن آپ کو ملیں گے تو پنجاب کی شروعات کی بال گنگ آدر تلق دیا ہے option number B next محمد کس کس کھیل سے سمبند ہے محمد table 10 سے سمبند ہے B option ہوگا اس question کا دوستو next ہے نرکت میں کون سا وکل صحیح ہے تو من سی کہا جاتا تھا جو عربی پڑ لکھور سکھا سکھا سکتا تھا تو یہ غلط ہے بھیتی چتر hanging روک پینٹنگ یہ بھی صحیح نہیں ہے گل فروشن فولو کا تیوہار یہ صحیح ہے دوستو ٹھیک ہے option number C کارا کورم سرنکھلا اور جانس کر پروت کے پیچ بھی option ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنش next صوفی سنت کے مکبرے کو کیا کہا جاتا ہے تو درگا کہا جاتا ہے صوفی سنت کے مکبرے کو C option رہے گا اس کیوشن کا رائٹ آنش درگا C option رہے اس کیوشن گھنگا نام کرو A option رہے گا اس کیوشن کا رائٹ آنش next step بہارت کا آرث سر سن کس کے مارک درس میں تیار کیا جاتا ہے تو D option رہے گا دوست اس کیوشن کا رائٹ آنش تو میرے پیارے دوستو یہ تھے آج کی ہماری کیوشن جو ابھی کمپلٹ ہو گئی ہے کلاس کو لائک نہیں کیا لائک کریں شیئر نہیں کیا شیئر کریں پہلے بار کلاس میں آئی ہیں چینل کو سبسکر کر کر بھی لائکن کون کر لیں گے تاکہ پرتی کلاس کا نوٹیفکیشن آپ پہنس 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 فری پیڈیف کے لیے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیں گے ٹیلیگرام چینل کا جو لنک ہے اس کلاس کے ڈیس کلاس میں دیا گیا ہے تو آج کے لیے اس کلاس میں اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت واندیمات را